ناظرین کورینا وائرس برطانیہ بھر کی طرح کونٹی شہر میں بھی دن بہ دن پھیلتا جا رہا ہے اور حکومت بدستور عوام کو احتیاطی تعبیر سے اگاہ کرتی جا رہی ہے تاکہ لوگ اپنے گھروں تک محدود رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکنیں لیکن اس کے باوجود بھی ٹین ایجرز اور عوام کی تعداد سرکوپہ نظر آ رہی ہے ایک اطلاع کے مطابق اب تک تین سو سے زائد افراد کورینا کا شکار ہو چکے ہیں برطانیہ کے وزریعظم بورس چانسن نے اپنے دس خطوں سے ایک لیٹر بھی گھر گھر لکھا جس میں واضح طور پر عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے علی خانہ کی حفاظت کے لیے گھروں سے باہر نہ نکلیں بلکہ اپنی حفاظت کے لیے وہ احتیاطی تدبیر اختیار کریں جس سے کرونا جیسی خطرناک بیماری سے بچا جا سکتا ہے ناظرین مقامی مشدد کے خطیب علاج علامہ زفر صدیقی اور نوجوان حافظ عدریس خان بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے جو کامیاب علاج کے بعد اپنے گھر واپس پہنچ چکے ہیں جس پر پوری کمیورٹی ان کی صحتیابی پر انتہائی خوشی کا اذار کر رہی ہے لیکن افسوسناک خبر تھی کہ مسلمی سورسنٹر کے سابق چیرمن چودری محمد یونس مناس کے داماد چودری مختیار مناس بھی کرونا کا شکار ہو گئے جو گزشتہ روز جانے فانی سے کوچ کر گئے اور ایک دفعہ پھر پاکستانی کمیورٹی بیرس شبیر کی وفات کے بعد افسردہ ہو گئی جو انتہائی پریشان آل ہے اور کرونا کے جلد خاتمے کے لیے دواگو ہے بکار ملک جیو نیوز کمنٹری